اسلام علیکم آدھاب سواگت کرتا ہوں میں آپ کو اپنی یوٹیوب چینل میں جس کا نام ہے جے کے بلیسمنٹس تو آئی ہوگ کہ آپ سب مازے میں ہوں گے تو دوستو آج اس ویڈیو میں ہم جس ویکنسی کی بات کرنے والے ہیں وہ ہے جو مکشمی ریلوے پولیس ریکریوٹمنٹ کی تو بلکل جو ہے یہاں پہ ایس پیو یعنی سپیشل پولیس آفیسرس کی جو ہے انہوں نے کافی ساری ویکنسیز تین الگ الگ ڈیوزنز کے لئے یہاں پہ نکالی ہے تو میں آپ کو پہلے اس نوٹفکیشن کی طرف لے جاؤں گا وہاں پہ میں آپ کو سارا کچھ ڈیٹیلٹ میں سمجھاؤں گا اور اپلے کانے کا طریقہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا تو چلے آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میری چینل پہ نائے ہو تو سبسکرائب کرو ساتھ میں بیل آئیکن دباؤ تاکہ جو بھی میں ویڈیو اپلوڈ کرو اس کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے تو چلے اس اوفیشل ریکریوٹمنٹ نوٹفکیشن کی طرف چلتے ہیں تو دوستو یہ رہی جمع کشمی ریلوے پولیس ریکریوٹمنٹ کی اوفیشل نوٹفکیشن یہاں پہ لکھا ہے انگیشمنٹ آف سپیشل پولیس آفیسرس ان گورنمنٹ ریلوے پولیس جمعو گورنمنٹ ریلوے پولیس کشمیر اور گورنمنٹ ریلوے پولیس کٹرہ کے لیے یہاں پہ تین الگ الگ ڈیوزن جو ہے ان کے لیے جو ہے سپیشل پولیس آفیسرس کی ریکریوٹمنٹ نکلی ہے تو ایجوکیشنل کوالپکیشن کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہے یعنی جو کوالپکیشن کی اگر ہم بات کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہے تو جو ہے آپ کی ایجو ہے اٹھرہ سال سے اوپر اوپر ہونی چاہے تب ہی آپ اپلے کر سکتے ہیں اور اٹھائیس سے نیچے نیچے ہونی چاہے تب ہی آپ اپلے کر سکتے ہیں اگر آپ کی ایج اٹھائیس سے اوپر ہے تو آپ یہاں پہ اپلے نہیں کر سکتے ہیں تو فیزیکل سٹنٹار کی اگر ہم بات کریں گے تو میل کنڈیٹس کے لیے یہاں پہ ہائٹ کا بولا گیا ہے کہ پانچ پھٹ چھے انچ ہونی چاہے اور چیسٹ جو ایکسپینڈن ہونا چاہے وہ 32 انچ ہونی چاہے اور ایکسپینڈن جو چیسٹ ہونا چاہے وہ 33 سے اوپر ہونی چاہے تو فیمل کے لیے یہاں پہ ہائٹ کا بولا گیا ہے منیمم جو ہے پانچ پھٹ دو انچ ہونی چاہے تو فیزیکل ٹیسٹ کے لیے جو ہے آپ کو ریس کالیفائی کرنے پڑے گی میل کے لیے اور پوش اپس کالیفائی کرنے پڑیں گے یہاں پہ ساوہ چھے منٹ میں یعنی ڈیٹھ کلومیٹر آپ کو جو ہے ساوہ چھے منٹ میں پورا کرنا ہوگا اور یہاں پہ جو ہے آپ کو بیس پوش اپس یہاں پہ پورے کرنے ہوں گے آپ ڈاؤن کو ایک سائیکل مانا جائے گا اور فیملز کی اگر ہم بات کریں گے تو فیملز کے لیے یہاں پہ بولا گیا ہے ایک ہزار میٹر ان کو جو ہے ساوہ چھے منٹ تک ان کو کالیفائی کرنا ہوگا تو اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہی آپ جو ہے ریس کالیفائی کرتے ہو تو آپ کی سیلیکشن جو ہوگی وہ کالیفکیشن کے حساب سے ہوگی تو اگر آپ کی کالیفکیشن جو ہے ٹین پلس ہے تو آپ کو دس مارکس ملیں گے اگر ٹین پلس جو ہیں تو آپ کو بارہ مارکس ملیں گے اگر آپ گریجویٹ اور اس سے زیادہ ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ پندرہ مارکس ملیں گے تو اسی طرح اگر ہائٹ کی ہم بات کریں گے تو اگر آپ کی ہائٹ جو ہے پانچ پٹ آٹھ انچ سے نیچے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دس مارکس ملیں گے یہ میل کی بات میں کر رہا ہوں تو اگر آپ کی جو ہے پانچ پٹ آٹھ انچ یا اس سے زیادہ ہوگی تو آپ کو یہاں پہ گیرہ مارکس ملیں گے تو جتنی جتنی آپ کی ہائٹ زیادہ ہوگی اتنی ایک مارکس آپ کو زیادہ زیادہ ملیں گے تو فیمل کی ہائٹ کی اگر ہم بات کریں گے تو اگر فیمل کی ہائٹ جو ہے پانچ پٹ چار انچ ہوگی تو انہیں دس مارکس ملیں گے تو اگر پانچ پو چار اس سے زیادہ ہوں گے تو انہیں یہاں پہ گیرہ مارکس ملیں گے تو اپلیک کرنے کے لیے یہاں پہ ان ڈاکومنٹس کی ضرورت آپ کو یہاں پڑے گی سب سے پہلے جو ہے اگر آپ کو یہاں پہ پڑے گی ایڈکیشنل کالپکیشن سٹکیٹ کی یہاں پہ ضرورت پڑے گی دومیسائل سٹکیٹ کی یہاں پہ پڑے گی اور ریسنٹ پاسپورٹ سائز کلر فوٹوگرافز کی آپ کو یہاں پہ ضرورت پڑے گی تو اگر آپ کو اس بارے میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہو یا کوئی بھی کیوری ہو تو آپ نیچے دیے گئے ان فون نمرا پہ رابطہ قائم کر سکتے اور مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں تو جو یہ ہم نیچے سکرول کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے لکھا ہے اپلیکیشن فارم انگیجمنٹ آف ایس پیو ان جی آر پی جمعو جی آر پی کشمیر ان جی آر پی کٹ رہا تو یہاں پہ جو ہے یہ آپ کو یہ فارم آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنا پڑے گا تو یہاں پہ آپ کو پھر اپنی بیسک ڈیٹیلز آپ کو یہاں پہ فل کرنی پڑے گی تو دوستو اگر آپ کو یہ فارم چاہے تو اب میں نے ڈسکرپشن باکس میں اپنے ٹیلیگرام چینل کے لنک دیا ہے آپ اس پہ جوائن ہو جانا تو وہاں پہ جو ہے آپ کو یہ فارم ملے گا اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا تو جو آپ اس فارم کو ڈاؤنلوڈ کرو گے تو یہاں پہ آپ کو اپنی بیسک ڈیٹیلز یہاں پہ فل کرنی ہوگی جیسے اپنا نام اپنے فادرز کا نام ایڈنٹیفیکیشن مارک آپ کو یہاں پہ مینشن کرنی پڑے گی اس کے بعد جو ہے آپ کو اپنا پرمنٹ ایڈرس یہاں پہ مینشن کرنا پڑے گا ویلیج پولیس سٹیشن تحصیل ڈسٹک پن کوڈ اور اپنا موبائل نمبر آپ کو یہاں پہ فل کرنا پڑے گا یہاں پہ آپ کو اپنی ڈیو بھی فل کرنی پڑے گی آدھر نمبر آپ کو یہاں پہ فل کرنا پڑے گا تو اگر آپ یوٹی سے بلانگ کرتے ہیں تو یہاں پہ ٹکر سکتے ہیں ایڈوکیشنل کالفکیشن آپ کو یہاں پہ مینشن کرنی پڑے گی تو اگر آپ کے اوپر جو ہے ایف آئر آیا یا کوئی بھی کرمینل کیس چل رہا ہے تو آپ کو اس کی ڈیٹیلز یہاں پہ فل کرنی پڑے گی تو گائز جو ہی آپ نیچے سکرول کرو گے تو یہاں پہ آپ کو ایکنالیجمنٹ ریسیپٹ نظر آئے گا تو اس پہ آپ کو جو ہے کچھ مینشن نہیں کرنا ہے ایک حالی یہاں پہ اپنا جو ہے فوٹو لگانا ہے اور یہاں پہ لکھا ہے ایمپورٹنٹ نوٹ کانڈیڈیٹس مست برنگ دس ایکنالیجمنٹ ریسیپٹ تو جو ہی آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا جس دن آپ کا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا تو آپ کو یہ ریسیپٹ ساتھ لینا ہوگا اگر آپ نے یہ ساتھ نہیں لیا تو آپ کا جو ہے فیزیکل ٹیسٹ نہیں لیا جائے گا تو دوستو جو ہی آپ یہ اپلیکیشن فارم جو ہے پرنٹ آؤٹ کر کے اس پہ ساری ڈیٹیلز اپنی منشن کرو گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ اس ایڈرس پہ سب میٹ کرنے ہوں گے تو جومو کے لیے جو ہے یہاں پہ لکھا ہے سپریٹنٹ آپ پولیس جی آر پی جومو نیا ریلوے سٹیشن جومو تاوی میں آپ کو یہ سب میٹ کرنا پڑے گا اور کشمیر کے لیے جو ہے یہاں پہ لکھا ہے سپریٹنٹ آپ پولیس جی آر پی کشمیر نیا ریلوے سٹیشن ناؤگام سری نگر میں آپ کو یہ اپلیکیشن جو ہے سب میٹ کرنے ہوں گے تو سب میشن کا جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ تیس آگست تک ہے تو دوستو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسن آیا ہوگا اگر پسن آیا ہوگا تو لائک کیجئے کومیٹ کیجئے اور باقیوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے کیونکہ میں ہر روز کوئی نہ کوئی لیٹسٹ جوب اپ ڈیٹ آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ اپنا خیار رکھئے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ